بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم میرا نام حمزہ خان ہے اور آج میں آپ کو ٹریڈنگ ویو کا تھوڑا سا بیو دوں گا کہ کس طرح ٹریڈنگ ویو کو استعمال کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کوئسسین تھا کہ موبیل پر خاص طور پر کس طرح موبیل پر خاص طور پر کس طرح استعمال کرنا ہے تھوڑا سوری اور میں تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے تو چلیں انشاءاللہ اللہ کرے گا صحیح ویڈیو بنیں گے تو آپ ٹریڈنگ ویو کو یہاں سے ویب سائٹ کے ذریعے بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹریڈنگ ویو کو آپ یہاں سے بھی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹریڈنگ ویو ڈاٹ کوم یہاں تری لائنز پہ آپ یہ جو تین لائنزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ چارٹ اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی ایپیئر کا کچھ بھی آپ یہاں پہ انیلیسز کر سکتے ہیں اور پلی سٹور میں آکے اس کی آپ اپلیکیشن بھی پلی سٹور میں آکے ٹریڈنگ ویو سرچ کر کے یہاں پہ اس کی اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ اپلیکیشن اس کی ٹریڈنگ ویو ایکچلی استعمال کس کے لیے آتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کی تھوڑی دیفینیشن جو ہے اس کی طریق ہے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں ٹریڈنگ ویو ٹیکنیکل انیلیسز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مختلف اکسچینج مسئلہ نام کرپٹو کرپٹو ہو گئی اور فور ایکس ہو گئی ان کے جتنے بھی پیئرز ہیں ان کی یہ ٹیکنیکل انیلیسز کرنے کے لیے استعمال ہو جائے تو چلیں ہاں شروع کرتے ہیں کہ استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس کے جو فرانٹ فیس پہ جو کچھ ٹولز ہیں وہ کیا کیا ہیں میں آپ کو تھوڑے کلیر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک پراپر اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ اس کو اس کی طرح کرنا ہے تو میں نے یہ ٹریڈنگ ویو آریڈی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو آپ بھی اس کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کرپٹو یا فور ایکس کی ٹیکنیکل انیلیسز کرنا چاہتے ہیں تو چلیں جی یہ ہمارے پاس ٹریڈنگ ویو کی اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ فرانٹ پیج شو ہو رہے ہیں جس میں یہ مختلف پوائنٹ کے مختلف پیرز شو کر رہے ہیں تو اس میں ہم اپنا یہ یعنی مختلف فور ایکس کے بھی اور ڈیفرین ایکسچینز کے مختلف پیرز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ جو وچ لسٹ ہے یہ ہمارا جہاں پہ ہم فیوریٹ کوئن ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہی سمجھ لیں تو اس میں ہم اپنا فیوریٹ کوئن جس کے ہم ٹیکنیکل انیلیسز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں پلس کے بٹن پر یہ پلس کا بٹن نظر آ رہا ہو گا یہاں پر پلس پر کلک کر دیں گے اور میں چاہ رہا ہوں کہ بیٹی سی جو بیٹی سی ہے بی یو ایس ڈی بنیس کے پیر میں ہے بی یو ایس ڈی کے پیر میں ہے تو میں اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کرنا چاہتا ہوں تو میں بیٹی سی بی یو ایس ڈی بنیس کا جو ہے میں وہ سرچ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیٹی سی بی یو ایس ڈی بی یو ایس ڈی بنیس کرپٹو یہ بنیس کا جو بھی پیر میں ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو اوپن تو کر لیتا ہوں سوری اور تھوڑا سے میں یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں تو اس کو سب سے پہلے آپ اس کو لوگ ان بھی کر لیں تو واش لسٹ میں ہوں گے اگر پیر ایڈ کریں تو کریں گے تو یہاں بھی اوپشن آئے گا یہاں بھی اوپشن آئے گا سائن ان کا یہاں پہ نہیں تو یہاں پہ آپ کو پروفائل نظر آ رہی ہے تو پروفائل پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ گوگل کے ذریعے بھی اس میں لوگ ان کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی اور ٹویٹر کے ذریعے بھی یعنی کہ آپ کے پاس کسی بھی ذریعے اس میں لوگ ان کر سکتے ہیں جیسے آپ ایمیل ایڈریس یہاں پہ دیں گے یہ آپ کے ایمیل پہ ایک لنک بھیجے گا اس لنک کو کنفرم کرنا ہے تو آپ کا یہ لنک کنفرم کرنے کے بعد سمپلی آپ آکے لوگن کرنا ہے تو میرا آر ایڈی میرے خیال میں لوگن تھا تو میں گوگل کے ذریعے اس کو لوگن کر رہا ہوں میرا آر ایڈی یہ اکاونٹ بنا ہوا ہے تو آپ لوگ جو نئے ہیں اس نے یہاں پہ ایک ایمیل پہ آپ کے یہ لنک بھیجے گا اس لنک کو کنفرم کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے اوپن کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس فرانٹ پہ جا رہا ہے وہی واش لیسٹ یہاں پہ آپ اپنے فیوریٹ کوئن ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ پلس کے بٹن پہ کلک کر کے بی یو ایس ڈی بیٹی سی بی یو ایس ڈی بی یو ایس ڈی یہ دیکھیں بنیس کا یہ کوئن بنیس کے بی یو ایس ڈی کے پیر میں شہر ہے تو اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آ گیا یہاں پہ آپ اپنے فیوریٹ کوئن ایڈ کر سکتے ہیں جو واش لیسٹ ہے تو یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ جا گئے ہوگی اور جو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا تو آپ کے پاس پروفائل اوپشن اس طرح کا شو ہوگا ٹھیک ہے تو چلو واش لیسٹ کے بعد اگلے اوپشن پہ چلتے ہیں یہ چاٹ چارٹ ایک چلی کیا ہے چارٹ میں ہمیں مختلف کینڈلز شو ہو رہتے ہیں جس میں ہمیں ان پہ ٹیکنیکل انیلیسز کر سکتے ہیں ان کینڈلز کو دیکھ کے ان میں ہمیں ٹائم فریم شو ہوتے ہیں اور مختلف اسی طرح یعنی کہ کسی بھی پیئر کا ہم نے چارٹ اوپن کرنا ہے تو یہاں سے چارٹ اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی پیئر کا بی ٹی سی ہو گیا ڈوگی ہو گیا کوئی بی کوئن ہے بی این بی ہے تو یہاں پہ ہم اس کا چارٹ اوپن کر سکتے ہیں چارٹ میں یہ اوپشن ہے نمبر تھری پہ آپ کے پاس آئیڈیاز آئیڈیاز شو ہو رہنگے اب یہ آئیڈیاز ایکچلی کیا ہے آئیڈیاز یہاں پہ مختلف لوگ ہیں جو کرپٹو کے ایکسپارٹ ہیں جنہوں نے مختلف انڈیکیٹرز استعمال کیے مختلف اپنے یعنی ٹرکس استعمال کی اپنے تجربے استعمال کیے اور یعنی کہ یہاں کا ٹیکنیکل انیلیسز کیا ایک مارکیٹ کہاں سے کہاں جائے گی یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکسپارٹ لوگ ہیں جنہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کی ہوئے ہیں یہاں پہ یعنی کہ اگر میں ایکسپارٹ ہوں کرپٹو کا تو میں اپنا آئیڈیا بتاؤں گا کہ یہاں سے میں انیلیسز کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے مارکیٹ یہاں اس سائیڈ موف کرے گی تو اسی طرح یہ آپ کو نظر آ رہنگے مختلف ہیں جو کرپٹو ایکسپارٹ ہیں تو انہوں نے اپنے ٹیکنیکل انیلیسز کر کے یہاں پہ شیئر گئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ دیکھ کے آپ خود بھی ان کے انڈیکیٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں تو یہ آئیڈیاز کا اپشن آپ کے لئے بہت ہی مفید ہے تو نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس نیوز تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس کرپٹو کی نیوز وغیرہ شو ہو سکتی ہیں سٹاک کی ہو سکتی ہیں یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ان کی نیوز وغیرہ یہاں پہ آپ کو شو ہوں گی اور لاسٹ میں آپ کے پاس پروفائل پروفائل آپ کی جب لوگ ان ہو جائے گی سائن ان ہو جائے گی تو اس طرح کی شو ہوگی اور اس پروفائل میں آپ سیٹنگ پہ جا کے ایڈیٹ مائی پروفائل یہاں پہ اس کو آپ پکچر بھی لگا سکتے ہیں اپنی یعنی کہ تھوڑا ڈیٹا وغیرہ ایڈ کرنا چاہیے یا ایڈیٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا ٹیکنیکل انیلیسیز بھی آپ کر کے یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ میں آپ یہ ڈارک موڈ آن کر سکتے ہیں ڈارک موڈ وغیرہ یعنی کہ یہ اس کی سیمپل سیٹنگ ہے بلکل چلیں تو آج چلتے ہیں ہم چارڈ پہ مین ٹوپک پہ چلتے ہیں ایکچلی یہ کام کیسے کرتا ہے تو اپنے موبیل کو آپ روٹیڈ کر لیں اگر آپ نے کسی بھی ٹیکنیکل انیلیسیز کرنا کسی بھی کوئن کا تو اپنے موبیل کو آپ فسٹ روٹیڈ کر لیں گے روٹیڈ کریں گے تو آپ کے پاس فسٹ اپشن میں نے بی ٹی سی بی یو ایس ڈی ڈی اوپن کی ہوئا ہے یہ نظر آ رہو گا فسٹ پہ میں نے آپ کو ایک ایک اپشن کلیر کروں گا انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی تو یہاں پہ آپ مختلف کوئن سارچ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ڈوگی کا کرنا چاہ رہے ہیں جس کوئن کا بھی آپ انیلیسیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ اپشن دیکھ سکتے ہیں آپ فور آور یہ جیسے بینینس کے اوپر چارٹ اوپن ہوتا ہے فور آور کا فور آور کا فائف منٹ کا ففٹین منٹ کا بلکل اسی طرح یہاں پہ آپ یہ چارٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی میرا فور آور کا چارٹ یہ اوپن ہوتا ہے اس میں جو بھی کینڈلز شو ہو رہی ہوں گی فور آور کی کینڈلز شو ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور نیکسٹ اپشن آپ کے پاس کینڈلز کار ہوگا یہاں پہ آپ کینڈلز ایڈ کر سکتے ہیں مختلف یہ دیکھیں کینڈلز بیریز میں بھی لائنز میں بھی ایڈلز میں بھی آپ مختلف کینڈلز کو مختلف فیسز میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لائن میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یعنی کہ ٹیکنیکل انیلیسز کرنا چاہتے ہیں کہ لائن کس طرح مووو کر رہی ہے تو آپ لائن سے بھی اندازہ کر کے انٹری لے سکتے ہیں یہاں پہ ایڈلز کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کتنے ایڈلز میں کیسے مووونگ گیا یہ مختلف یعنی کہ آپ کینڈلز کا مختلف فیسز دیکھ سکتے ہیں اگلا اپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپیرز کا کمپیرز کمپیر ایکچولی کیا ہے کہ ہم ایک کوئن کو دوسرے کوئن کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے بی ٹی سی بی ٹی سی بی یو ایس جی کھلو ہے تو میں ایتھیریم کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دو مارکیٹیں کمپیر کر رہی ہیں اس میں آپ ایک کوئن کو دوسرے کوئن کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں نیکسٹ اپشن آئے آپ کے پاس انڈیکیٹرز کا یہاں پہ آپ مختلف انڈیکیٹرز استعمال کر سکتے ہیں یہ مختلف انڈیکیٹرز ہیں اور ان کا مختلف استعمال ہے ہر کوئن مارکیٹ کا ہے ایک انٹرفیس اور ایک ٹیکنیکل انیلیسز بیان کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ مختلف کینڈلز استعمال کر کے بھی اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کر سکتے ہیں میں ابھی سرسری بتا رہا ہوں اس کی یہ ہے کہ مین مین اپشن بتا رہا ہوں بعد میں انشاءاللہ میں اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں ٹیمپلیٹس کو آگے اپشن آٹھ آئے آپ کے پاس الارڈ کا یہاں پہ الارڈ کے اپشن پہ ہے آپ کسی بھی پیر کا الارڈ الارم لگا سکتے ہیں کہ ابھی بیٹیس ہی ہے اگر یہاں سے اپ جائے یا ڈاؤن جائے یہاں پہ آپ الارم الارڈ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ٹریڈنگ جب جہاں پہ لینی ہو آپ وہاں تک کیونکہ کافی لوگ ریزسٹنس اور سپورٹ کو دیکھے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جب یہ ٹوئنٹی نائن پہ آئے تو پھر مجھے الارم لگا دیں ٹوئنٹی نائن پہ اسی طرح ٹوئنٹی نائن کا آپ الارم سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں سمپل بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میں الارم سیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک آپ جائے جہاں تک ڈاؤن جائے آپ آپ کو یہ الارٹ دے ٹھیک ہے بلکل سمپل ہے یہ جو مین اپشن تھے آپ کو کلیر ہو جائیں باقی ادھر میں لائن کے اپشن پہ آ جائیں لائن میں آپ ٹرینڈ لائن نظر آ رہے گی انفو لائن نظر آ رہے گی ہوریزنٹل لائن نظر آ رہے گی ہوریزنٹل رے ہوریزنٹل رے نظر آ رہے گی یہ مختلف لائنز ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا استعمال ہے آپ ان کے ذریعے ان لائنز کے ذریعے آپ سپورٹ اور ریزسٹنس تلاش کر سکتے ہیں ان لائنز کے ذریعے اس کے بعد اس میں ڈیفرنس برش ہیں میگنٹ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ان کی ٹیکنیکل انیلیسز کرنے کے لئے ٹھیک ہے ان کو لائنوں کو لگا سکتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز کر سکتے ہیں یہاں پہ سپورٹ ہے یہاں پہ ریزسٹنس ہے اس میں پکچر ایڈ کر سکتے ہیں مختلف اپشن ہیں تو امید ہے میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی میرا مقصد تھا اس میں یہ مختلف یعنی کے لائنز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں میگنٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک بقیدہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو ٹریڈنگ ویو ہے اس کا بیسک کلیئر ہو جائے اب بیسک اپشن میں نے سب کلیئر کر دی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ٹیکنیکل انیلسز کس طرح کرنا ہے اس پر میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہوئی ہے تو پلیز اپنے فرینس کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ لازمی کریں کہ میں اس کے اوپر اور ویڈیوز بناوں تاکہ آپ موبیل کے اوپر ٹریڈنگ ویو کا استعمال کر سکیں ٹھیک ہے اور ایک اور کوئیسٹن میں کلیئر کار دوں یہ میری کمیونٹی کا کوئیسٹن تھا کہ اس میں میں نے ایک بقیدہ سپورٹ اور ریزیسٹن کے اوپر ویڈیو بنائی تھی وہ بھی میری یوٹیوب کے چینل میں ہے جو انڈیکیٹر میں نے لگانا انڈیکیٹر میں نے یوز کیا تھا وہ کس طرح یوز کرنا ہے موبیل میں بھی یوز ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ کوئیسٹن تھا کہ جو سپورٹ اور ریزیسٹنس کا آپ نے انڈیکیٹر کا کوڈ دیا تھا وہ کیا ہم موبیل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل وہ جو سپورٹ اور ریزیسٹنس کا میں نے ایک کوڈ بنایا تھا وہ آپ اس موبیل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہ آسانی سے سپورٹ اور ریزیسٹنس دیکھ سکتے ہیں تو میں نے وہ جو پچھلی ویڈیو آپ پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جو سپورٹ اور رزیسٹنس کا کوڈ ہے اس میں ایڈ کیسے کرنا ہے موبیل میں میں نے ٹرائی کی ہے وہ ایڈ نہیں ہو رہا اور میں نے لیپ ٹوپ سے آر ریڈی ایڈ کی ہوئے یہ دیکھیں میں نے میرے فیوریٹ میں آیا ہوئے دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں میں اس کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساجد بھائی کا کوئسٹن تھا کہ یہ سپورٹ اور رزیسٹنس موبیل پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ اس میں بھی وہ انڈیکیٹر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ جو بلیو کلر ہے یہ اس کی سپورٹ ہے اور ریڈ کلر ہے اس کی رزیسٹنس ہے تقریبا جو بھی کوئن ہے سپورٹ اور رزیسٹنس کے درمیان ہی زیادہ موونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس انڈیکیٹر کو آپ یوز کر کے بڑی اچھی طرح انیلیسز کر سکتے ہیں اوکے جی